بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے ساتھ ایک بہن موجود ہے جس کے تین بچے ہیں دو بیٹیاں ایک بیٹا ان کے جو میاں ہیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے جب یہ بیٹی ان کے پیٹ میں تھی تو ان کے ماں باپ کے گھر انہیں چھوڑ آئے اور اس کے بعد واپس اپنے گھر آگئے پہلے سے انہوں نے شادی کر رکھی تھی جن کا انہیں کوئی لمنا تھا اب وہ اپنی دوسری بیوی کے ہاں رہتے ہیں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں یہ اکیلی رہتی ہیں ان کے ابو فوت ہو گئے تھے ان کی امی ان کے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہیں ظاہر ہے جب بھائیوں کی شادیاں ہو جائیں ان کے اپنی بیویاں ہوں تو وہ اپنی سگی ماں کو نہیں سمال سکتے تو وہ اپنی بہنوں کو اس صورت میں جبکہ ان کے تین بچے ہوں کیسے سمال سکتے ہیں جبکہ ان کے حالات خود کے ٹھیک نہ ہوں اب یہ اکیلی رہتی ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں گھر کے حالات خراب ہیں انکم کا ان کا ذریعہ جو ہے وہ گھروں میں کام کرنا ہی ہے اتنی آمدن نہیں ہے ان کی کہ یہ اپنے جو اخراجات ہیں یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل میں زنگی بسر کر رہی ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام اچھا بہن بتائیں کہ کیا ہوا تھا جی میرا میاں مجھے چھوڑ گیا ہے اس نے دوسری شادی کار لی ہے نہیں بہت بتائیں کہ کیسے چھوڑا اس نے بس جب کی شادی ہوئی ہے وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا اور وہ دوسری شادی کار لی ہے اس نے تو یہ بچی میری پیٹ میں تھی تو ہم گئے اپنی ماں کے گھر اور ادھر گیا تو مجھے چھوڑ کر آ گیا تو دوسرا سال ہو رہا ہے میں بھابیوں کے ساتھ رہتی تھی اور اب الگ ہو گئی ہوں کیونکہ وہ اچھا نہیں سمجھتی تھی کیونکہ ان کے بھی بچے تھے اور میرے بھی بچے تھے کون کسی کو سمالتا ہے میں خود اپنا گھر کا سرکر چلا رہی ہوں یعنی اب الگ رہتی ہیں آن جی میں الگ رہتی ہوں کراہ پر مکان ہے نہیں آپ اپنے امی کے ساتھ کیوں نہیں رہتی کیونکہ وہ کون سا کماتی ہے یا کیا کر سکتی ہے ہمارے لیے اسی لیے تو آپ کے بھائی بھائی بھی اپنے گھر کو سمالتے ہیں اپنا کرتے ہیں وہ ہم کو نہیں سمالتے اس لیے الیدہ ہو گئی ہوں تو اب آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے کیسے آپ اپنے گھر کا گزارہ کرتی ہیں میں گھروں میں کام کرتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود کرتی ہوں انہیں خود سمالتی ہوں اور گھر کا سرکرٹ نہیں اچھا چلتا اچھا تو بتائیں کہ کتنی کنکم ہو جاتی ہے دس ہزار کما کے لے آتی ہوں اور مکان کا کرایہ بھی دیتے ہیں بچوں کا سرکرٹ بھی چلاتے ہیں گھر کا بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا اور بیمار ہو جاتے ہیں پیسے نہیں ہیں کہ ان کی میں دوائی لے سکھوں تو اچھا بہن بتائیں کہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں ان سے آپ کی کیا پیل ہے یہ ہے کہ وہ ہماری کچھ مدد کار دیں یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہم کچھ نہیں کار سکتے ناظرین آپ نے اس بہن کی باتیں سنی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل کو آنے والا وقت ان کے لیے کیسا ہے کیسا ان کا مستقبل ہوگا اللہ پاک نے لکھے ہوتے ہیں ہر بندے کے نصیب تو یہ بہن دو سال سے بڑی مشکلات میں زندگی بسر کر رہی ہیں بھائی بھی جو ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی ہیں تو شادیاں ہونے کے بعد ظاہر ہے گھر پہ جو پرانی چلتی ہے وہ بیوی کی چلتی ہے تو اکیلی رہتی ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں جو کما کے لاتی ہیں ان سے ان کا گزر بسر نہیں ہوتا تو سامنے سکرین کے اوپر ایک نمبر شو ہو رہا ہے جو اس پہ اس بہن کا جائز کیش بنا ہوا ہے میری اب تمام سے گزارش ہے آپ پوری تصدیق کریں پوری تصدیق کریں پوری تصدیق اور تصدیق کرنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے ان کی پوری پوری ہیلپ کریں تاکہ یہ اپنے گھر کے نظام کو بہتر کر سکے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کر سکے ان کے جو اچھے مستقبل کے لیے جو بھی یہ بہتر سے بہتر کر سکے ظاہر ہے آج پیسے کے بغیر کوئی بھی معاملات انسان کے آسان نہیں ہو سکتے تو آپ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ